محمد علی خیالی جن کے بچے سکول جاتے ہیں یا نوجوان جو ان کے آگے پیچھے یا کسی بھی سسٹم میں وہ ورک کر رہے ہیں یا گھر سے باہر جاتے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ تقریباً 70% بچے ایسے ہیں جو ڈرگز پہ لگ گئے ہیں تو میری ان والدین سے اپیل ہے کہ خدا رہا اپنے بچوں پہ توجہ دیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں موبائل میں ان کی کیا ایکٹیوٹی ہے سکول کالج میں ان کی کیا ایکٹیوٹی ہے ان پہ نظر رکھیں کہیں آپ کا بچہ نشے پہ تو نہیں لگ گیا اکثر میرے پاس میں رپورٹر ہوں اکثر میرے پاس رپورٹیں آتی ہیں کہ فلان بچہ جو ہے وہ نشے پہ لگ گیا ہے ڈرگز پہ لگ گیا ہے کچھ بچے ٹیکہ لگاتے ہیں نشے کا ٹیکہ لگاتے ہیں کچھ ہیرون پہ لگ گئے ہیں اور کچھ چرس افیم بغیرہ ایسے جو گھٹکا پان اور سگرٹ میں تو کہتا ہوں کہ سگرٹ بھی بچوں کو نہیں پینا چاہیے چھوٹی عمر کے بچے جو سگرٹ پیتے ہیں سگرٹ بھی ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دے چیز ہے تو یہاں سے گھر سے آپ ان کی ایکٹیوٹی کو جیج کریں گے ان کی کیا ایکٹیوٹی ہے وہ کیا کر رہے ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں گے تو بچے آپ کے جو ہے مختلف جرائم سے اور مختلف ڈرگز وغیرہ اور نشے کی جو عادتیں ہیں ان سے ان کی جانا چھوٹ جائے گی اور اگر آپ ان کا چیکنڈ بیلنس رکھیں گے تو وہ یقینا ان چیزوں سے دور رہیں گے سب میری تمام والدین کے آگے اپیل ہے کہ جو نوجوان نسل ہے ان پہ توجہ دیں ان پہ دیان رکھیں ان کی ایکٹیوٹی کو جج کریں تاکہ ان کو نشے سے اور مختلف قسم کے یہ جو بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں یہ 90% والدین کی لاپروائی کی وجہ سے یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی بچے ڈرگز پہ لگ رہے ہیں ان میں بچوں کا کم قصور ہوتا ہے اور زیادہ بچوں کے والدین کا ہوتا ہے کیونکہ والدین اپنے کاموں میں مگن ہیں نہ تو وہ بچوں کی چیک انڈ بیلنس رکھتے ہیں اور نہ ہی بچوں کی ایکٹیوٹی پہ توجہ دیتے ہیں تو اگر آپ اپنے بچوں پہ توجہ دیں اور ان کی ایکٹیوٹی کو چیک کرتے رہیں تو یقیناً آپ کے بچے 101 برائی سے بچ جائیں گے اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی خیالی کو اجازت دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ